ننگے خزاج ہوں گے تو سکات کون دے گا حج کون دے گا فٹائی ڈالے کہاں سے بنیں گے مساکیت کہاں سے تعاویر ہو جائیں گی پیسہ بری بات نہیں ہے پیسے کو زندگی کا مقصد بنا لینا بری بات ہے ہم نے عصد پیسے کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے ہماری ذات براہ دنیا عزت و اعترام ایسا زراد ہے سب پیسے کے ساتھ ساتھ ہیں صحیح ہے؟ پیسہ تو اللہ تعرف رمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاہدی جمع کرتے ہیں وَالَّذِينَ عِقْسِزِيُنَ الزَّابُ وَالْفِدَّةَ وَالْفِدَّةَ وَلَاِيُشُقُونَا فِي صَبِدِ اللَّهِ وَمَشِّرْ ہوں گے زادین علیہ وہ لوگ جو سونا چاہدی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے لئے عزام العظیم کی اشارت ہے دیکھئے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حضرت عثمان غلی کے بعد اگر پیسے نہ ہوتے ہیں تو اسلام کی جو فوجوں کے اخراجات ہیں وہ کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ حضرت مبغیر صدیق کے بعد اگر پیسے نہ ہوتے ہیں وہ غلاموں کو آزاد کس طرح کراتے ہیں؟ حضرت عثمان یہودی سے پورا خلید کے مسلمانوں کو کتنا وقف کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہ ہوتے ہیں؟ پیسے کو زندری کا مقصد بنا دینا جو ہے پیسے جو دنیا ہے سارا یورپ، ساری دنیا اس نے پیسے کو سب پچھا مٹینیس کسی کو کہتے ہیں مٹینیس کسی کو پیسے ہی سب پچھا ہمیں اس طرح جو معاشرے میں جو پریشانی لائق ہے یورپ والے کو جانے ہیں لیکن ہمیں جو پریشانی لائقوں کو یہ ہے کہ ہم ہر مانوڑے میں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانیمات سے دانستہ، یہ دانستہ انہراف کر رہے ہیں دور ہو رہے ہیں اور رضا نے فرمایا کہ جو قومیں اپنی تبدیل ہی نہیں چاہتی ہم بھی ان کو ان کے حال پر چھو گئے ہیں اگر اللہ اور رسول کی تعلیمات کو حاصل کر کے ہم اپنے اصلاف کی اور بزرگوں کے رشت قدر پر چلیں تو ہماری حالات کو بہت جدیس ہو جائیں گے دیکھیں ہم بچے کو ایم سکھانے کے لیے تین سوڑا روپے چاریس سوڑا روپے ایک لار روپے اس کو روپے گھنیشن دے دیتے ہیں دھائی ازار تین سوڑا روپے مہاں افیس دیتے ہیں کسا ادمی نے اپنے بچے بردہ رسول کی تعلیم آسد کرنے کے لیے دو سوڑا روپے سزا تا دیئے بولی صاحب پڑھا دیں گے وہ بے جب جب بچہ پڑھنے چاہتا ہے تین سوڑا روپے پڑھا دیں گے دو سوڑا روپے پڑھا دیں گے نیاوی لالچ میں غرض میں خود غرضی میں اس کا چھوٹ دیا ہے اور یہ ہماری زندت اور رسوائی کا سبب ہے اب جیسے میں نے مراقبہ کے بارے میں آپ سرس کیا پہلے آپ نے دیکھا ہوا اپنے بزرگوں کو نماز کے بعد کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کوئی لالہ حضرتہ کا ذکر کر رہا ہے ماں ساری سائرات مصلے پہ بیٹھی رہتی تھی اللہ اللہ کرتی تھی اب وہ کہاں مراتا ہے ہم نے اپنی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اس لئے ہم معاشرے میں پیچھے لگئے اور اگر عدی بھی تبدیل ہی نہیں آئی تو یہ اور بھی قوم میں ختم ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ عالمین ہیں ان کی وجہ سے اس قوم کو تحفظ مل رہا ہے لیکن اللہ کے قانون بھی اپنی جگہ ہمیں آپ کی وظیفہ بھی کرنا پڑتا ہے تمام مذاہب اپنے اپنے حصولوں سے مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ کوئی سامنے نہیں حصہ جگہ ہے تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ مراقبہ کرنے سے پہلے مضو کریں جگہ صاف سفری ہو اگر کوئی اچھے خوشبور لگا لی جائے ان سے بھی زہری ایک سو یاسی ہو جاتی ہے اور مراقبہ کرنے سے پہلے سو دفعہ بنو شریف اور سو دفعہ یا حی یو یا قی یو بڑا جائے اس کے بعد مراقبہ کیا جائے اچھا مراقبہ کوئی ایسی تیکنیک نہیں ہے کہ آپ تین دن میں یہ چار دن میں یہ تین مہینے میں مراقبہ انہیں کامیاب ہو جائیں گے اس میں بہت چاہی گے آپ کے بچے دھائی سال کی اومر میں سکول میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک سال میں تین سوپنشٹ دن میں وہ ایک سیڈی سیکھتے ہیں اٹھائی سورو سیکھنے میں تو انہیں ایک سار ڈھیڑ سال ہے جاتا ہے اب ہم یہ کہیں اٹھائی سورو سیکھنے میں یہ یہ نہیں ہوگا آپ اپنے پابندی سے کریں پہلے تو آپ کا زم دھولے گا دھولائی ہوگی اندر سے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کے انوار و تدلیات کا زفور ہوگا اور کامیاب ہوتے جنے جائیں گے زیادہ بہتر ہی ہے اگر آپ کوئی استان مل جائے تو وہ اور زیادہ مفیل سری ہوگا کہ جو نبراستے کے نشے کو فران استان بتا دیتا ہے وہ شاگر کو پتا نہیں ہوگا لیکن اگر استان نہیں دلہ تو ارحمت کو آپ شروع کریں اللہ تو صدی کو دیکھ رہا ہے کون ہی کہتا ہے ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن سوال ہی جب اللہ کو دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے نہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہا ہے جبکہ دنیا کے سارے کام جسمانی وجود سے ہوتے ہیں آپ جسمانی رشتوں کو کام اہمیت دیتے ہیں اور روح کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ دنیا کے سارے کام جسمانی وجود سے ہوتے ہیں کس بارہ میں کچھ رہا ہے جو چیز جس چیز کے تابع ہوگے اس کو آپ آپ کو اہمیت دینی پڑھیں گے مثلا آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں اس کمپنی میں آپ کو کام کرتے ہیں آپ نے گھر آجاتے ہیں آپ بوس کو کیوں ہم یہ دیتے ہیں کمپنی کی بوس کیوں ہم یہ دیتے ہیں اس لیے کہ اس کمپنی کی بوس کی وجہ سے آپ کو ملازمت ملی اب دیکھیں کہ میں جسمانی رشتوں کو کام اہمیت دیتا ہوں ایسا نہیں ہے میں تو ابھی آپ سے ارس کیا کہ اگر آپ کو اپنے پہننا چھوڑ دیں گے تو مل بند ہو جائیں گے کرونا انسان ہو کے مر جائیں گے میں تو ابھی آپ سے ارس کیا کہ اگر آپ مہنگت پڑھتے جائے تو کوشش نہیں کریں گے معاشر میں آپ پیچھے لیں جائیں گے آج جو رب کا اور ہمارا جو گیا کہ وہ یہ ہی تو ہے کہ جو رب پارے کوشش کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نہیں کر گئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کرنی ہو اس میں سائنسی فارہ ہو لے بھی ہے دائیوگا تر سغیل اطم والا کمیل اطم ہلا آسا ہے لیکن ہم نے قرآن سے آگے بند کرنی آگے بند کرنی انہوں نے کائنات متفکر کیا وہ آگے بند کرنے ہیں اور جب آپ اپنے سلاف کی تاریخ جا کے دیکھتے ہیں سارے سائنسی صاحب کے سلاف تھے ابھی بھی روسیوں میں آپ کے سلاف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ نہیں ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا جسم کے بغیر تو یہ بھائی دنیا چلتی ہی نہیں ہے میں یہ ایسا نہ ہوں کہ جسم جو ہے وہ سانوی چیز ہے اولیت روکو ہے کوئی مردل جسم جو ہے وہ کپنے نہیں پہنتا کوئی مردل جسم جو ہے فیکٹری نہیں لگاتا کوئی مردل جسم جادی نہیں کرتا تو جسمانی حرکات و سکنات آپ پورے کریں لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یہ سارے جسمانی حرکات و سکنات جو ہیں یہ روکتا ہے اگر آپ جسمانی حرکات کو چھوڑ دیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دو گناہ معافی کرتا ہوں ایک شرق اور ایک حقوق و عباد اس کے کیا مند ہو حقوق و عبادت جسمانی حرکتوں سے ہو جائیں اگر کوئی آدمی حق طرف ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزگین وہ شرق کے برابر بنا ہے ہمارا جسمانی ہے مادری جسم اناصر سے بنا ہوا خاکی جسم آٹ پانی مٹکی ہوا سے بنا ہوا جسم ہے اس کی ذاتی اپنے کوئی حرکت نہیں ہے اگر کوئی ہے تو ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار پر لٹکے لوگیں بتائیں ایک بتائیں انسان اپنے زندگین ایک کروڑ حرکت تو کرتا ہوگا ایک بتا دیں آپ کہ رو کے بقیر کہ کوئی انسان رو کے بقیر فلا کام کر سکتا ہے نہیں بتا سکتے ہو تاریخ بھی ہے اس میں کوئی حرکت نہیں جب اس میں حرکت نہیں ہوگی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اس میں یہ ہر کام حرکت کے تابے ہیں یہ ہر کام حرکت ہے کام کو اور حرکت کو آپ اپنے کرنے نہیں کر سکتے تو میں یہ کہہ دوں کہ جسمانی رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں